نحمدہ و نسلم و نسلم و علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کان اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکم وَأَمَّ شَائِلَ فَلَا تَنْحَلُ کَالَ اللَّهُ تَعَالَ فِي الْمَقَامِ الْآخِرُ اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرُ شَرَكَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَقْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلْ مسجد میں تمام تشریف فرمائے جو احباب ہیں وہ سب حضوری قلب کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں دودھ و سلام کا نظرہ مبیش کریں الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَسَابِكَ يَعْسِلْدِيَا رحمتاً لِلْعَلَمِينَ وَخَاتَمًا نَبِيِّينَ وَشَّفِيَ الْمُسْلِمِينَ وَجَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسِنِ وَالْحَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَعْلَمِينَ پروگرام میں تشریف فرما میرے لیے قابل عزت محبتوں کے لائق سٹیٹ کی زینت جمعہ علاقہ بر کے موزز و محترم علماء کرام مختلف طریقت کے سلاسل سے تعلق رکھنے والے یارانِ طریقت قائدینِ تحریکِ منحجِ القرآن جملہ سنہ خانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفاظِ قرآن قرآن زراد آئیمہِ قرآن نکیبِ مجلس مزبانِ پروگرام اور کسید تعداد میں تشریف فرما نوجوان ساتھیوں مزرگو عزیز بچوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل جملہ ناظرین آج توفیقِ الٰہی سے سرزمینِ ملاگر پر نبیِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولود کا میلاد کا یہ خوبصورت ایمان افروز پروگرام ہم سب کو نصیب ہوا دل اداس بھی ہے اور دل خوش بھی ہے اداس اس لیے ہے کہ یہ شخصیت میں یہ پودا لگایا تھا آج یہ پودا تناور ترخت من گیا میں جب گاڑی سے اترا ہوں تو یقین جانے مجھے محسوس یہ جو رہا تھا کہ ابھی راجہ صاحب نے آنکہ اس نے اقبال بھی کرنا میری براد راجہ آمیس صاحب گزشتہ دو اڑائیس سال سے میں ان کی دعوت بھی ہاں آ رہا بس اللہ پاک کو جو منظور تھا اتنی جلدی وہ چلے گئے اس روز میں محرم ان حرام کا پروگرام کر گیا ہوں یہاں سے دوسرے روز پھر دو محرم دوسرے دن پھر راجہ وحید صاحب صاحب گیر والے رات کوئی ڈیڑھ یا دو کا ٹائم تھا ان کا فون آئے تو ایسے بجلی بل کے یہ خبر گری حاج ان کی واقعی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے ان کے بچوں کو ان کی اولاد کو تو ان کی کمی ہوئی رہی ہے مگر ہم سب کو بھی ان کی کمی محسوس ہو رہی ہیں پورے پروگرام کی وہ جان ہوگا تھا اور حضور کے نام پہ مر مٹھنے والے تھے پائندر باگ کے نام پہ مر مٹھنے والے تھے اور آخری اس دن ان کے بچوں سے بہو نہیں سکا میرا خطاب انہوں نے ریکارڈ کیا ان کا نہیں کیا تو یہاں انہوں نے کو تین چار منٹ ایسے انقلاب پر خطاب کیا تھا مصطفی انقلاب پر اور ان کا کوئی جوش دید نہیں تھا میں نے اس محفل میں میٹھ کے جتنا درودے باگ پڑا ہے میں حضور اسلام کی توصر سے آپ کے شہزادوں کی توصر سے راجہ حامل صاحب کی روح کو پیش کرتا ہوں دعا ہے اللہ کریم ان کو حسنین کریمین کے قدمین شیفین میں آلہ مقام دے ان کے بچوں کو آپ بسم اللہ کی دفاق عطا فرمائے اور یہ جو بودہ انہوں نے لگایا ہے دل خوش اس لیے ہے کہ یہ تناور درخت بن گیا اور یہ لاکہ بھر کے لوگ اس کے سائے میں بیٹھنے میں سکون محسوس ہے اس پر دل خوش ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ان کو اور آپ کی جبنہ آعزہ و قارب جو دنیا سے جا جکے سب کو جدتوں میں مقام گردیین اتا فرمائے پھر علاقہ بھر کے جبنہ موزز علماء تشریف لائیں یہ اس چیز کے شاہد ہیں سارے کہ ان کی علماء کے ساتھ بلخصوص علماء اہل سنت کے ساتھ بڑی کواری میشہ تھے بڑی قدر کرتے تھے اور پھر دربارِ علیہ شکریدہ شریف وہاں کے جتنے سجادہ نشینان ہیں بلخصوص سید دوارک شاہ صاحب ان کے ساتھ ان کا ایک محبت بارا تعلق تھا شاہ صاحب نے آ جانا تھا تو پتا چلا ہے کہ ان کے سگے بدیجے پھوٹ ہوئے ہیں اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے تو بیران اکرام کے ساتھ اور علماء اکرام کے ساتھ کیلکہ مضبوط کواری میشہ تھی یہ جو تعلق ہے انہا اس تعلق کو بھی روز قیامت ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا ہے اب تمہیدی باتوں کے بعد بلا تخیر وقت کو بہت زیادہ تمہیدی باتوں میں گزارنے کے بجائے میں ڈائریکٹ اپنی دو تلاوت کردہ آیات کریمہ کے بزامی کی طرف آدھا میرے نوجوان ساتھیوں آج نو نومبر ہے پاکستان کی دھرتی کا وہ عظیم عاشق رسول جس نے تحریرن یہ بات دی زبانی کی تحریرن کہ اے میرے مولا میرے قلب سے کوئی جبلہ قرآن یا حدیث کی ترجمانی کے علاوہ نکلا تو روز قیامت مجھے اندہ کر دینا تاکہ تیرے محبوب کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا اس عظیم عاشق رسول کا نام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی ہے آج کی ساری گفتگو کا عجر اور سباب نبی مکرنم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توصل سے ان کی روح کو اند پر پیش کریں گے اللہ کریم اس سے مرد کلندر کی فکر کو ہمیں پوری زندگی تھام کر پاکستان کو اسلام کا قلع بنانے کا شورت آف ہے دوسرا آپ کو پتا ہے آج یہ حضور کے ملاد کا بروڑا ہوں چودہ سبیاں گزر گئے مگر حضور کے آنے کی خوشی تھمنے کا نام نہیں لے انسانیت جو ظلم کے شکنجوں میں جھکڑی ہوئی تھی بارہ ربی الابر کو پھر ایسا چاند نکلا جس کے آنے سے جس کی چاندنی کی تھندک سے بے چین دنوں کو سکون ملا اور قیامت تک جو جو امت طبقہ ان کے نظام کو اپناتا چلا جائے گا وہ اس جنت سے پہلے اس معاشر میں جنت کی ماہول میں رہے ہیں آج ہم بھی حضور اسلام کی بارگاہ میں اپنی مسحط کے مطابق اپنی محبتوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں علماء ہیں سنا خان ہیں حفاظ کرام ہیں تمام نے اپنی اپنی مسات کے مطابق حضور کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کیا ہے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کی مناسبت سے سورة الدہا کی سیکھل ناس آیت کریمہ اور سورة القوسر کی پہلی آیت کریمہ ان دوں کے تناظر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹی شانوں کا ذکر کرنا چاہتا دورانے گفتگو کوئی کسی چیز کی سمجھ نہ آئے بلا ججب اپنی جگہ پہ کھڑیوں کا پوچھیں صرف سمجھنے کے لیے چھوٹا سمجھ کے بھسانے کے لیے نہیں صرف سمجھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم ست کو حضور کا قرب اطافہ فرمائے موزز حاضری قرآن پاک کی کل سورتیں ہیں ایک سو چودہ کتنی ہیں کسی کا نام فاتحہ کسی کا نام باقرہ کسی کا نام آل عمران کسی کا نام انبائدہ کسی کا نام نیسا اس طرح یہ جو سورہ ہے ترانمے نمبر سورہ اس کا نام ہے ادوحا انہیں دوحا دوحا کہتے ہیں چہرے کو قرآن حکیم کی ایک سو چودہ سورتوں میں سے صرف تنہا ایک سورت الدوحا ایسی سورہ ہے جس کا آغاز اللہ نے اپنے محبوب کی سورت کی قسم سے لیا یہ واحد سورت ایسی ہے جس سورت کا آغاز محبوب کی سورت کی قسم سے ہو کیسے فرمایا ودوحا چاشت کی طرح چپکتے ہوئے محبوب کی چہرے کی قسم بلنیلی ایدہ سجا اور سیار رات کی طرح نہرانے والے مصطفیٰ کی ظرفوں کی قسم اس طرح پھر آگے ہر آیت کے اندر اپنے محبوب کی ایک ایک شاد کو اللہ بیان کرتا ہے مگر آلہ ہم یہ تمام آیتیں نہیں صرف آیت نمبر دس اس کو آج کی سورت کو میں شامل کرتے اس کا آغاز ہوا ہے یہاں سے وَأَمَّسَّا اِلَا فَلَا تَنْهَرَ جس کا ترجمہ یہ ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے در کے کسی منگتے کو آپ نے خالی نہیں بھیجتا اپنے در کے کسی منگتے کو آپ نے خالی بولے نہیں بھیجنا فَلَا تَنْهَرَ کا لغوی معنی لغوی معنی ہے جھرکنا نہیں تو معنی یہ ہوا کہ میرے محبوب کسی منگتے کو سائل کو سوالی کو آپ نے جھرکنا نہیں تو جھرکتہ کون ہے جھرکتہ وہ ہے جس کی اپنی جیب میں اگلے کو دینے کے لیے بولو مجھنا وہ جھرکتہ ہے ان محبوب کو اس لیے منع فرمایا کہ میرے محبوب جب ہم نے آپ کو نوازنے میں کوئی قسم باقی چھوڑی نہیں تو پھر کوئی منگتہ آپ کے دروازے سے خانی کیوں جائیں یہ فرمایا وَأَمَّ السَّائِدِ میرے محبوب یہ کن قائنات آپ کے در کی سائن ہیں چلیں ہم نے حضور سے مانگا کسی نے کہہ دیا آپ نے شرک کر دیا آپ نے ٹھیک نہیں کیا توحید کے منافی ہو گئی اللہ کو کیا کرنی ہے اس کے بارے میں کیا کرنی ہے وہ خود فرما رہا ہے وَأَمَّ السَّائِدِ اے میرے محبوب یہ کن مخلوق یہ سائن ہے فَلَا تَنْحَرَ آپ نے ان کو خالی نہیں بھیجتا وہ خود ہم میں وہ دروازہ دکھا اور پھر یہ جو لفظ ہے سائن قرآنِ پاک میں دو قرآنوں کے ساتھ آیا ہے علیف نام کے بغیر بھی علیف نام کے ساتھ ہم نے ٹھٹل کتگونی سائنٹِ قریمہ پہ کرنی کوئی دائیں بائیں کسی کچھی کتاب سے بات نہیں سنانی ٹھٹل قرآنِ پاک کی سائنٹِ قریمہ پر فوکس کریں یہ لفظ قرآنِ پاک میں دو قرآنوں کے ساتھ آیا ہے اس طرح بھی آیا ہے سائن بولیں یہ علیف نام کے بغیر ہو گیا وہ علیف نام کے ساتھ پڑھیں گے تو بڑھیں گا اسائن قرآنِ پاک میں یہ جو مقام ہے سورة الدہا کی آیت مردس اس میں سائن نہیں آیا بلکہ علیف نام کے ساتھ اسائن آیا ہے یہ جو علیف نام اس کے یہاں آنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ قرآنِ پاک میں جہاں جگہ خالی ملی علیف نام ڈال لی جہاں خالی ملی تو زبر جہاں خالی ملی تو شاد مد زیر زبر نہیں یہ جو شاد مد ہیں زیر زبر ہیں علیف نام ہیں ان کے بھی کچھ مقاصد ہوتے آپ تھوڑا سا سرحات پار جائیں میرپور کا علاقہ شروع ہوتا ہے تو آرفِ کھڑی شریف رومی کشمیر فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں تو انہیں سمجھاتا ہوں یہ شاد مد زیر زبر کیوں آتی وہ فرماتے ہیں شادہ مدہ زیرہ زبرہ شان نبی بھی چائیں عامہ لوکاں خبر نہ پائیں خاصا رمضہ پار اس علیف نام کا ایک معنی علیف نام کے پر بڑی کشمیں ہیں عربی لوگ جانتے ہیں اس کو واحد دی اس دیرہ کی جن سے اس طرح کے نام ہیں مگر میں مشکل باتوں میں گئے بغیر آسان کر کے آپ کو بتا رہا ہوں ایک علیف نام کا معنی یہ ہوگا وَأَمَّسَائِلَ اے میرے محمود اگر سائل ایک آجا اور ایک سائل آپ کی تحریف پہ کھڑے ہوکے آپ سے ایک چیز مانگ لے یا وہ ایک ہی سائل آپ کی تحریف پہ کھڑے ہوکے کھرپو چیزیں مانگ لے فَلَا تَنْحَا تب بھی وہ سائل خالی دی جانا چاہیے عربی لوگوں نے لوگت کے جو آئے ایمام ہیں انہوں نے سائلی فلام کی ونڈ ویتر کی ہے تقسیم کی ہے ایک معنی یہ نکالا ہے اور دوسرا معنی یہ اس کا ہوگا کہ میرے محمود اگر سائل ایک نہیں سائل بڑھ جانا سینکلوں سے ہزاروں لاکھوں سے کروڑوں اور کروڑوں سے عربوں اور کھرپو ہو جائے وہ کھرپو سائل مل کے آپ کی تحریف پہ کھڑے ہوکے ایک چیز مانگ لیں یا وہ کھرپو سائل آپ کی تحریف پہ کھڑے ہوکے مختلف انباؤ اقسام کی کھرپو چیزیں مانگ لیں تب بھی وہ سائل فلا تنہار خاندی جونیاں لے کے نہیں جانے جائے کیا مطلب نکلا مطلب یہ نکلا کے میرے محبوب کوئی آئے گا آپ کے پاس اپنی صحت کے تکھڑے لے کے آپ نظر کرم کریں اس کو صحت دے دیں کوئی اولاد کے نہ ہونے کے شکوے دیکھے آئے گا نظر کرم کریں اسے اولاد دیں کوئی نکلی آنکھوں کے ساتھ آئے گا لوا پہ دہن لگائیں اس کو آنکھیں دے دیں کوئی کٹے بازو کے ساتھ آئے گا لوا پہ دہن لگائیں اس کو بازو دے دیں کوئی دنیا مانگے دنیا دیں آخرت مانگے آخرت دیں کشور کو شاہی مانگے وہ دے کوئی تاج بھائی مانگے وہ دے حتیٰ کہ اے میرے محبوب کوئی سخت جنت مانتا ہے تو جنت کا سرٹیکیپ بھی آپ کے دستے اندر سے تقسیب کیا جائے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا جانتی ہے کہ ساری زندگی نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کے لوٹے بڑھ دے حضور کو بھی پتا ہے سب صحابہ جانتے ہیں مگر یہ بخاری کی حدیث ہے ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا آقا نے فرمایا سال یا ربیہ اے ربیہ مانگ کیا مانتا اور ایک صحابی نے کہا حضور نے اس طرح نہیں فرمایا آقا نے فرمایا سال نی مجھ سے مانتا ہے مجھ سے مانتا ہے اس پر مانگنے والا بڑا سیانہ تھا ہم جیسا بندہ ہوتا ہے تو بریقہ کا ویزہ مانتا ہے یوکے کا ویزہ مانتا ہے ہم نے تو دنیا کو سارا انہی چیزوں میں سمجھ دیگا ہے مانگنے والا نے کیا مانتا ہے اس نے کہا پہلی بات تو یہ عزقی حضور ہاں میں آپ سے ہی مانتا ہوں میں آپ سے ہی مانتا ہوں کیا مرافتہ قفل جنہ جو نوکری آپ نے مجھے ادھر دے رکھی ہے یہی نوکری مجھے جنت میں دے وہاں بھی آپ کے لوٹیں مرتا ہوں حضور کے چیرے پر مسکر ہاتھ آئے فرمائے ربیان ایک چیز کی گرنٹی تو دے دے اپنی پشانی کو سجدوں کے رونق سے آباد کر لے اس کی گرنٹی تو دے دے اور جنت میں اپنی سومن کی گرنٹی میں محمد تجھے دے دے آپ نے موضوع سے نیدی منٹہ کے نکتہ دے دے وہ یہ کہ کسی نے کالوری مانگی وہ دی کشور کو شائع مانگی وہ دی اگر کوئی جنت مانگ رہا ہے تو جنت کے ٹکٹوں کے ساتھ بھی جھوڑیاں بری جا رہا ہے کیوں نہ دیتے اللہ جو فرما رہا ہے میرے محبوب کوئی سائل آپ کے درست خالی نہ جائے یہاں رکھ کریں ایک بات تھا جو کنسٹ کے لیے کرانا وہ یہ ہے جب اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ محبوب قیام منطق کے لیے سائل آئیں گے تو آگے سے حضور اسلام نے ایک دفعہ بھی یہ عرض نہیں کیا کہ باری طرح تُو نے مجھے کیا دے رکھا یہ جو دستوانیوں کو میرے پاس بھیج رہا ہے تُو نے کیا دے رکھا مجھے مثلا میں یہ بات مثال دینے کا کسی پر کیچر اچھارنے کا مقصد نہیں ہے کنسٹ کلیر کرانا آپ کو آپ کی جو علاقے کی عمل نہیں ہیں ان کو اگر پاکستان کے وزیراعظم صاحب کہیں کہ علاقے کے لوگوں کو سڑکیں دیں نالیاں دیں یہ مجلی مانگتے ہیں مجلی دیں سستی چیزیں مانتے ہیں وہ دیں جو کہتے ہیں وہ ان کو دیں نوکریاں دیں آگے سے عمل نے صاحب ان کو یہی کہہ دیں کہ جان کی امان اگر ہم پائیں وہ آپ کی طبعہ نازق پہ گران نہ گزرے حضور آپ نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے جو مخلوق میں تقسیم کر دے یہ ایسی مباد کر سکتے ہیں نا تو بلا تشریع و بلا مساء جب اللہ نے فرمایا میرے محبوب قیام منٹاک سائے آپ کی تحریظ میں آئیں گے ان کو دیتے جائیں آگے سے آپ کا ایک مرتبہ بھی یہ عرض نہیں کیا کہ مولا تو نے کیا دے رکھا اس لیے یہ عرض کیا کہ اللہ پہلے ہی فرما چکا تھا اِنَّا اَعْتَيْنَا کرْ قَوْسَر میرے محبوب ہم نے قوصر دے کے آپ کی جھولیوں کو بر دیا ہم نے آپ کو قوصر دی ہے کیا دی ہے اب جہاں بھی قوصر ہوگی سائے تو آئیں گے مگتے آئیں گے جب شمہ جلدی ہے تو پروانے آئیں گے جہاں گلاب کا پھول پڑا ہو تو اسے من گھرد خوشبو کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بتاتا میں یہاں ہوں تو خوشبو کے لیے لوگ آ جاتے ہیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو دی ہے قوصر وہ نے کیا دی قوصر محبوب دی ہے قوصر اب قیامت جا جو سائے آتے جاؤں ہیں آپ ان کی جھولیاں بھر دے جائیں اپنے کرم نوازیوں کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب کو دی قوصر دینے کا انداز کیا ہے سرمہ انہا اعطوئنا ہم نے دی بھاری تعالی تو ہم کب سے ہو گیا ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کن ہو واللہ احط احط کہتے ہیں ایک کو اور ایک جب اپنے آپ کی بات کرنا چاہے تو اپنے آپ کو ہم نہیں کہتا ایک اپنے آپ کو کہتا ہے میں وہ نے کیا کہتا ہے میں تو تو تمہاری طرح میں یہ تو ہم کب سے ہو گیا وہ فرماتا ہے میں اپنے آپ کو میں کہوں یا میں کہوں ہم میری کبریائے میں کو فرق نہیں آتا لیکن جب کبھی میں اپنے آپ کو بطور خاص ہم کہتا ہوں تو اپنے لیے نہیں کہتا وہ اگلے کی شان بڑھانے کے لیے کہتا ہوں یہاں کس کی شان بڑھانی تھی اپنے محبوب کے کس کی محبوب کے فرمایا کیوں کہ محبوب کو دی ہے تو میں نے پیچھے کہا ہم نے دی اس لیے کہا بڑے تھوڑی اقروبہ لے ایسے آئیں گے جو قیامت تک کے لیے کوسر کو ماں پھین گے کہ کوسر کتنی ہیں کوسر کیا ہے وہ یہ بھی کہے گا کہ اللہ نے کوسر کی شکل میں یہ دیا یہ نہیں دیا یہ دیا یہ نہیں دیا کوسر کی شکل میں اتنا دیا اتنا نہیں دیا یہ چیز دیا یہ نہیں دیا میں ان کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ اے لوگوں میرے محبوب کی کوسر کو ماں پھینے والوں میں نے کیا کیا دیا ہے یہ تکناباد میں پہلے صرف یہ دیکھو محبوب کو دینے والے ہیں ہم محبوب کو دینے والے ہیں ارے ان کو محبوب بنانے والے ہم نبی بنانے والے ہم رسول بنانے والے ہم ہم ختم نبوت کا تاج سجانے والے ہم کماؤں دینے والے ہم جماؤں دینے والے ہم کمالات نباس دینے والے ہم ان کو آخری نبی بنانے والے ہم علم دینے والے ہم سماد دینے والے ہم ان کو پسار دینے والے ہم جب دینے والے ہم ہیں تو کیا کیا بیا ہے یہ بات میں تک نہ پہلے صرف کے تک ہو کہ محبوب کے ساتھ کھڑے ہیں ہم محبوب کے ساتھ کھڑے ہیں تو نمزے ہم بول کے اس نے ما یکونوں کا اعتبار کرتے ہوئے قیامتہ کے لیے سب موترزی کے اترازات قبول من کر دیا میں نے کیا کیا دیا جب ہم نے دیا تو پھر وہ قصر چھوڑی ہوگی تم دیکھتے ہو کہ کوئی مانگنے والا ہے تو اس کو دے تو تھوڑا سا بچا کے بھی رکھنا ہے یہ تمہارے چکر ہیں تو فرمایا جب میں دیتا ہوں تو پھر میں ایسی چیزیں میں نے کیا کیا دیا ہے تو دینے والا میں ہوں تو پھر تم دیکھو کہ میں نے محبوب کو کیا کیا دیا تو مجھ نے دی ہے محبوب کو کوسر وہ نے کیا دی کوسر کے معانی مفسرین اکرام نے اٹھارہ معانی لکھے ہیں اس پہ عالی حضرت مجھدد دین و مندد اشراع احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا ترجمہ پڑھیں کنزل ایمان اور ڈیور کتابوں کے ادر بھی آپ نے لکھے ہیں پھر پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے حضور زیاد امت حضرت جسٹس فیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے تفسیر زیاد قرآن کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لفظ کوسر کے معانی لکھے ہیں پوری بحث کیا آپ نے پھر عنامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ رہے ہیں طبیان قرآن تفسیر کا نام ہے انہوں نے اس لفظ کوسر پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی حتیٰ کہ آپ اسے مسال کے مولانا مہدودی صاحب کو بھی پڑھ لیں گے انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے اوائل دور کے جو مفسرین ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا اور میرے شیخ وقت کے مجدد ڈاکٹر محمد قاہل قادری انہوں نے نفس کوسر پر بوری ایک کتاب لکھ دی اس کی تفسیر کیا آپ کیا کی یہ جو میرے شامنے پڑھا ہے یہ ان کا ترجمہ تفسیر نہیں تفسیر ابھی آ رہے ہیں تباعت کے پراسط میں داخل ہو جو گی اور بیس جنوں پر مشتمل ہیں عربی زبان کی آگے ہیں کبھی آپ عربی زبان پر ریسرچ کریں یہ عربی زبان میں جو تفسیریں آئیں ماضی میں تو ٹاپ کی جو تفسیریں ہیں نقریبا ساٹھ سے زائد ہیں بیسے تو سیکھ لوں گے ہیں نا تاب کی تفسیریں ہیں جو امت کے لئے صلح ہے جو امت کے لئے ایتھارٹی ہے جس میں روح البیام جس میں تفسیریں کبھی جس میں روح المانی ہیں جس میں قاضی سناؤلہ المانی مدی کی تفسیر بھی شامن ہے وہ پارسی میں وہ یہ بات سر تیسر تفسیریں ہیں مگر ان کی جتنی بھی جتنی بھی تفسیریں ہیں ان کی اگر عمر پڑھے تو آج سے ساڑھے تین سو سال سے ادھر ادھر نظر آ رہے ہیں ادھر میں ہیں یہ جو ساڑھے تین سو سال یا تین سو سال کا زمانہ یہ درمیان میں خالی ہے اس زمانے میں کسی نے عربی کے اندر بھی تفسیر نہیں کی یہ تین سو سال ساڑھے تین سو سال کا زمانہ یہ شکوا کرنا تھا کہ آپ امام نے غزانی پیدا کرنے چھوڑ دیئے آپ ماں نے محمود آنوسی پیدا کرنے چھوڑ دیئے اب کوئی راضی نہیں آئے گا اب کوئی اسماعیل حقی نہیں آئے گا جو میرے محبوب محمد کی زمان عربی کے اندر قرآن کی تفسیر کرے بھرے تین سو سال کا درستہ جو سنگیر کی اندر ڈاکٹر محمد تحر القادری نے بیس گردوں پر تفسیر عربی زبان میں لکھ کے تین سو سال کا قرآن چھوڑ دیا تحریک منحاج القرآن مجدد روا صدیر میں جو بات ارزے کرنا ہوں پوری کتاب دیکھی لفظ کاؤسر پا تو امام راضی نے باقی مفسرین بڑے معنی میں امام راضی کا ایک معنی دینا چاہتا ہوں آپ کی روح تازہ ہو جائے گی سنگی امام راضی نے اس کا ایک معنی یہ کیا کہ کاؤسر اس عورت کو کہتے ہیں جس کی اولاد دنیا میں کثیر ہوتی ہے جس کی اولاد دنیا میں کثیر ہوتی ہے لفظ کو گھنچ کے پڑھیں دینا کثیر لفظ کے لبوں لے جیسے معنی بدلتا ہے جیسے لفظ ہے اچھا انگلیش میں اس کو بیٹر کہتے ہیں بہتر اچھا اس کا لبوں لے جا تھوڑا بدلیں تو معنی بدل جائے یوں کہیں اچھا آپ دیکھیں اس میں دھنکی نہیں پائی گئی پھر لبوں لے جا اور بدلیں گے اچھا اب اس میں استفہام پایا گیا تو آپ نے کہیں اچھا اس میں بیٹری کا معنی پایا گیا تو لبوں لے جا معنی بدلتا ہے میں نے اس لئے کھیٹ کے پڑھا آئے کہ آپ کا دل تجسس میں جا رہے ہیں کاؤسر او سورت کو کہتے ہیں جس کی اولاد دنیا میں کثیر ہوتی ہے وہ کونسی اولت ہے اس لئے جو سورہ یا سورت القوسر ہے اس کا شان نظور پڑھنا پڑے گا کہ کیا زمین پہ ضرورت پیش آئی جس کی خاطر اللہ نے اس سورہ کو اپنے محبوب کے سینے کی زینت بنا دی ضرورت یہ پیش آئی کہ کسی بدبخت نے میرے آقا کو دانا دیا کہ دنیا سے حضور ابدر جائیں گے ابدر کہتے ہیں جس کی اولاد نہ تو اس نے کہا یہ ابدر جائیں دلِ اطحر پر کچھ ناگوالی کے اثرات آئیں اللہ نے جبریل کو بیجا جبریل جاؤ میرے محبوب سے جا کر گھو میرے محبوب کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ کو دی ہے کاؤسر کیا دی ہے کاؤسر اب کاؤسر کا فیض دنیا میں اتنا پھینے گا اتنا پھینے گا کہ یہ جو ابدر آپ کو کہتے ہیں یہ خود ابدر دنیا سے جائیں آپ شانِ نصور ان بدبختوں کے سانے اور میرے محبوب کی اولادیں پا یعنی آقا کی ان تینوں چیزوں کا بس میں لفظ قائم کریں تو امام ناظر نے لکھا کاؤسر سے مراد سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ کی ذات کہ اے میرے محبوب آپ کو دی ہے فاطمہ تزہرہ اب فاطمہ تزہرہ کی ہونا دنیا میں اتنی ہوگی کہ کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جسا خطے پر سجدہ گھر نہیں آئے اس لئے آلہ حضرت مجدد دین و ملت شاہ مدرزا خان نے فرمایا مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی جل جاتے ہیں ہم نے محبوب آپ کو کوسر دی ہے یعنی سجدہ کائنات دی ہے یہ ایک اس کا پینا معنی ہے ایک اور معنی بتانا ہے اسی پر ساری گفت کو ختم ہو جائے گی ایک اور معنی ہے یہ آخری بھی ہے دوسرا بھی ہے وہ ہے لفظ کوسر کا معنی جس کو لغت کے بہت بڑے ایمام ہیں ان کا نام ہے ایمام راغب اسفہانک لغت کی بہت بڑی کتاب ہے ان کی تو اس کے اندر نسان الارغ پھر دیگر کاموس ویرانج ان میں بھی آئی ہے تو اس کے اندر ان نے کوسر کا معنی لکھا ہے اور ایمام راغب کی جو لغت ہے اس کے بارے میں ایمام غزالی فرماتے ہیں میں سفر میں حضر میں اس کو اپنے پاس رکھتا تھا کیونکہ اس کے بغیر مجھے کئی مقامات قرآن کے سمجھ نہیں آتے تھے اب انہوں نے کانوسر کا معنی کیا ہے یہ معنی آپ نے سننا ہے جاگتی آنکھوں اور سنتے کانوں کے ساتھ جس نے یہ جملہ بولا ہے اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑ حرامتو کانا جو ہے تو کہا سب تصویریں بھی بلا لینا فیڈبیگ پیجنا ہوتا ہے اچھا آگے جو میں ارز کرنا ہوں تو کانوسر کا معنی انہیں لکھا ہے ہم سننا ہو؟ جی 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 سننے جیسے میں نے کہا سنتے کانوں اور جاگتی آنکھوں کیا؟ کہتے ہیں کوسر کا معنی یہ ہے کسیرو کن شیئن کوسر کہتے ہیں ہر شیئ کی کسرت بولیں ہر شیئ کی کسرت کہیں بھی آپ فیل کریں کہ بات سمجھ نہیں آئی میری خطابت کی چھوٹھانیوں کی وجہ سے پوچھنے میں شکا تو اس کا معنی کیا ہوا کسیرو کن شیئن ہر شیئ کی کسرت مطلب کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر اپنے محبوب کو علم دیا وہ بھی کسرت سے دیا اگر اللہ نے اپنے محبوب کو حسن دیا وہ بھی کسرت سے دیا اللہ نے اپنے محبوب کو اگر سمات دی سننے کی طاقت وہ بھی کسرت سے دیا اللہ نے اپنے محبوب کو دیکھنے کی طاقت دی وہ بھی کلیر تھوڑی نہیں بلکہ کسرہ سے دی اللہ نے اپنے محبوب کو کمالات دی وہ بھی تھوڑے نہیں بلکہ کسرہ سے اللہ نے محبوب کو نبوت دی تھوڑی نہیں دی بلکہ کسرہ سے دی اللہ نے محبوب کو امت دی وہ بھی تھوڑی نہیں بلکہ کسرہ سے دی اللہ نے محبوب کو موجزا دی وہ بھی تھوڑے نہیں بلکہ کسرہ سے دی ارے جو جو نعمت اللہ مصطفیٰ کی جھوٹی میں ڈانتا گیا اللہ نے ہر نعمت کسرت کے ساتھ دی ہر نعمت کسرت کے ساتھ مگر یہاں پر کسی ایک نعمت کا نام نے لیا یہاں صرف یہ کہا محبوب آپ کو کسرت دیئے کیا دیئے اگر کسرت کے ساتھ کسی ایک چیز کا نام بھی آ جاتا مثلا اللہ فرماتا محبوب آپ کو علم کسرت سے دیا تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا کہ اللہ نے صرف علمی کسرت سے دیا ہے باقی چیزیں کسرت سے کوئی نہیں دی نہالا اس کوئسر کے ساتھ ایک لفظ کا عضافہ نہیں کیا نا یہ کہا اِنَّا آتَيْنَا قَوْسَرَ الْعِلْمِ نا یہ کہا اِنَّا آتَيْنَا قَوْسَرَ الْحُسْلِ نا یہ کہا اِنَّا آتَيْنَا قَوْسَرَ الْعَمَلِ نا یہ کہا اِنَّا آتَيْنَا قَوْسَرَ السَّمَا قَوْسَرَ الْبَسَارَةِ قَوْسَرَ النَّبُوَةِ قَوْسَرَ الْقَمَلَا قَوْسَرَ جَمَلَا کوسر الاممہ کوسر الموجزان یعنی کوسر کے ساتھ کسی ایک نفس کا اضافہ نہیں کیا کیونکہ کوسر کے ساتھ اگر ایک چیز کا اضافہ بیا جاتا تو مطلب یہ ہوتا اللہ نے صرف وہ چیزی کسر سے دی ہے باقی کسر سے کوئی نہیں مطلب کہا کوسر مطلب یہ محبوب ایک چیز نہیں جو بھی دیا ہے وہ کسر سے دیا جو بھی دیا ہے کیسے کسرت سے آباد کو آہستہ تھوڑا دیمہ اس لیے کرتا جا رہا ہوں اگلی بار آہستہ سے سمجھنے اور سمجھانے والی کوئی پوچھے کہ کوسر کے کسے ہیں یہ کتنی بڑی کسرت ہے اتنی ہے اتنی ہے ہمارے ہاں جبکہ باجرے شاجرے یہ گندوں بغیرہ آپ کٹ لیتے ہیں لوگ بیچتے ہیں کوئی تول کے ہمارے ہاں ایک پیمانہ ہوتا ہے جس کے اندر دانے مقدار گنتیں میرا آدھ بھمبر علاقہ ہے ہمارے علاقے میں کہتے ہیں ٹوپا آپ کیا بھی یہی کہتے ہیں اب وہی سے لینے وہی سے لینے کہ کسرت یہ کوسر ہے کیا وہ جس پیمانے میں ڈال کے دھینا ہے وہ کتنا بڑا پیمانہ اتنا ہے اتنا ہے وہ ہے کتنا پیمانہ یہ کوسر کتنا بڑا پیمانہ تو کوسر کے بارے میں ہمیں سمجھانے نہ جاؤ یہ جو کوسر ہے یہ انتہا ہے کیا ہے انتہا ہے انتہا ایک لمحہ بھی دھیان آگے بیچھنی کر مسئلہ ہے آپ کے اپنے مکان کی دس سیڑھیں آپ نے مکان پہ جانا ہو آخری سیڑھیں دس مینی ہیں وہاں تک جانا ہو تو کیا ڈائریکٹ چھلانے دلائیں گے وہ نہیں اگر کسی نے کوشش کی بھی تو وہ ڈاکٹر امجر صاحب کے پاس پہنچ جائے وہ ڈھوٹ جائے کی اس کی کوئی نہ کچھ گھنڈی پس نہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں پہلے کسی سیڑھی بھی پاو رکھتے ہیں پہلے بھی ون بائی ون دوسری چیزی پر دس مینی تک پہنچ جاتا ہے یہ تو کوسر ہے یہ آخری سیڑھی ہے کیا ہے آخری سیڑھی اس کو سمجھنے کے لیے پہلے پہلے سیڑھ پر پاو رکھنا بھی یہ انتہا ہے انتہا تاپس سمجھاتی ہے جب کسی شہری انتہا سمجھا یہ تو انتہا ہے اب اس لفظ کو عربی کے اندر کئی لوگ عربی والے بیٹھے انہوں نے کے لیے بول دیتا ہوں اس لفظ کا ایک نام ہے کوسر کا ایک نام ہے کوسر لفظ کا نام ہے جمع منتحل جبو ایسی جمع جہاں جا کے جمع کی انتہا ہو جائے ایسی جمع جہاں جا کے گنتی ختم ہو جائے ایسی جمع جہاں جا کے کلکولیٹر ختم ہو جائے ایسی جمع جہاں جا کے گنتی کے فگر کیا ہو جائے ختم ہو جائیں اس کو کہتے ہیں کوسر یہ انتہا ہے انتہا سے پہلے ابتداء ہے تو کوسر سے پہلے جو نیچے والی سیری ہے اس میں نظر پڑی تو اس کا نام تھا کسار کیا ہے کوسر اور کسار پھوڑے پھوچھ ملتے جلتے ہیں بھائیاں آپس میں بڑا ہے کہ چھوٹا 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 اس طرح تو کوسر انتہا اس سے نیچے ایک لفظ ہے کہ کسار اب کسار کو سمجھنے لگے کہ یہ کیا ہے یہ کتنا بڑا ہے تو کسار نے کہا کہ میں بات میں سمجھاؤں گا پہلے مجھ سے نیچے والا دیکھو نیچے نظر پڑی تو نیچے تھا اکسار بولے کیا ہے اکسار اب اس کو سمجھنے لگے کہ یہ کتنا بڑا پیمانہ تو اکسار نے کہا کہ مجھ سے پہلے بھی ایک ہے اس کو تو سمجھو اس میں نظر پڑی تو وہ تھا کسیر کیا تھا اب چار سیریاں بن گئے کسیر اکسار کسار کوسر کسیر کا معنی کیا ہے کسیر کا معنی ہے زیادہ وہ نہیں بات زیادہ ہو جائے کسیر کا معنی کیا زیادہ اوپر 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 سیریاں اکثر اس کا معنی ہے بہت زیادہ اس سے اوپر سیریاں اس کا ہے نام کسان اس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ آخری سیری ہے توسر اس کا معنی ہے اتنا زیادہ کہ جہاں جا کے گتی ختم ہو جائے جہاں انتہا ہو جائے کیا ہو جائے اب آپ نے بول کے بتانا کیا اللہ نے یہ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو زیادہ دیا یہ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بہت زیادہ دیا یہ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بہت زیادہ دیا یہ فرمایا محبوب اتنا دیا ہے کہ وہاں کسی بندے کی گلتی پہنچ نہیں سکتا اتنا زیادہ دیا اب دوبارہ اتنا آئیں کسر کو سمجھنا تو کسر کو سمجھو کسر کو سمجھنا تو کسر کو سمجھو کسر کو سمجھنا تو کسر کو پہلے سمجھو کسیر کسیر کہتا ہے زیادہ اب اللہ کا زیادہ کیا ہے اللہ کی زیادہ کو سمجھیں اللہ کسی کہہ رہا زیادہ جب اللہ کی زیادہ کو سمجھنے لگے تو قرآن نے آگے بڑھ کر رہنمائی کر دی اس نے کہا میں آئے اس لئے ہوں کہ تمہیں رستہ دکھا تم میرے رب کی زیادہ کو سمجھنے لگے ہو تو پہلے میرے رب کے تھوڑے کو تو سمجھ لو رب کا تھوڑا کیا ہے رب تھوڑا کیسے کہتا ہے رب کا قلیل کیا ہے تھوڑا کیا تو جب رب کے تھوڑے کو گھنے لگے تو قرآن نے فرمایا اگر رب کے تھوڑے کے بالے میں جانا چاہتے ہیں سنو میری سبان سے کن مطا الدنیا قلیل یہ ساری کائنا یہ رب کا قلیل ہے یہ رب کا تھوڑا یہ رب کا کیا ہے یہ کن کائنا اسمان زنی وما بینہما یہ سب کیا ہے اللہ کا وہ لے اللہ کا تھوڑا فرمایا بھی اس کو گنوں گنوں اس کو تو جب اس کو گنوں گے تو فرمایا پھر وہ بھی لے آنا جو آدم کو دیا تھا کیونکہ وہ بھی جو میرا قلیل ہے جب میرے قلیل کو گنوں گے تو جو میں نے نو کو دیا تھا وہ بھی لے آنا وہ بھی میرا قلیل ہے ایک لاکھ چوبیس خدار نبیوں کو جو میں نے دیا ہے وہ میرا قلیل ہے وہ لے آنا پھر فرمایا جنت لیاؤ جنتِ آلہ لیاؤ جنتِ ماہوان لیاؤ جنتِ فردوس لیاؤ جنتِ نائم لیاؤ ساتوں اسمان لیاؤ چانت سورت سیارے نیپچون مریخ مشتری زمین زمین کے نیچے ودی چیزیں اوپر والے پہاڑ پہاڑوں کے اندر والی بائے والی جو پچھلوں کو دیا وہ جو اگلوں کو دوں گا وہ سب کو جب جمع ہو گیا تو فرمایا یہ میرا قلی ہے آپ اس کو گنو جب گنو گے تو پھر فرابی لیاؤ گوری سینہ لیاؤ سائزان لیاؤ کلکولیٹر لیاؤ کمپیوٹر لیاؤ اور میرا تھوڑا گنو رب کے تھوڑے کو گنو جب میرے تھوڑے کو گنو گے سورہ نساء کے اندر فرمایا انسان تو رب کے تھوڑے کو گن رہا ہے تو ساری زندگی بھی اگر لگا رہے ساری زندگی اگر گنتی گنتا رہے تو رب کے تھوڑے کو گن نہیں سکتا رب کے تھوڑے کو گن نا ارے نادا انسان جب میرا کلی تیس سوچوں سے مونا ہے تو میرا کسیر کیسے سمجھا ہے جب میرا کسیر تیس سوچوں سے مونا تو میرا اکثر کیسے سمجھا رہے گا جب رب کا اکثر تیری کتنی سے باہر تو رب کا کسار کیسے سمجھا جائے گا جب رب کا کسار تیرے شمار سے تیری کتنی سے تیرے تصفہ سے تیرے حسن سے پاہل تو اندالہ لگا مصطفیٰ کا کونسل کیسے سمجھے نرے تکبیر نرے رسال شان عزبت مصطفیٰ ہرے اللہ نے محبوب کو کیا کیا بھی جا کوئی کہن سکتا اس نے اپنی محبوب کو کیا شانے دی حضور کی شانوں کا شماع نہیں کوئی دیل نہیں سکتا قیانہ تھا جس کو رب کا قصیل سمجھ نہیں آیا اس کو مصطفیٰ کا قوسر کیسے سمجھے اللہ نے اپنے محبوب کو قوسر عطا کیا وہ نے کیا دیا قوسر اگلی بات ہوئی یہ در میری در دیکھ کے سننے والی دیکھیں اللہ پاک نے جو نعمت بھی دی جو نعمت بھی وہ قلیل کے درجے پر رکھ کے نہیں دی وہ قصیل کے درجے پر رکھ کے نہیں دی وہ اکثر کے پیمانے میں ڈال کر نہیں دی وہ قصار کے درجے پر نہیں دی اللہ نے ہار نعمت قوسر کے درجے پر یعنی یہ حضور کا گریڈ ہے کیا ہے نوکری ہی کرتے لوگ سرکاری کسی کا ساتھوہ گریڈ کسی کا باروہ کسی کا چودھوہ گریڈ کی مناسبت سے تنہا لگتی ہے نا ساتھویں مالے کی اور چودھویں مالے کی تنہا بیسک بنیادی سینلی برابر ہوتی ہے بلو ساتھویں سکیل مالے کی یہی کوئی دس بارہ زار ہو اور چودھویں مالے کی جا کے شروع ہوگی کوئی چھتیس سنتیس ہزار سے بیسک سینلی اور جو بیس میں سکیل کا اس کی ساتھ ستر ہزار سے جا کہ بیسک بنیادی سینلی شروع ہوتی اور بیس میں کی وہ ناکس اوپر چلی جاتی آخری سکیل و گریڈ پھر میرا خیال ہے بائیس میں ہی ہے نا تو اس کی بیسک وہاں سے شروع ہوتی ہے مصطفیٰ کی بیسک ہی کوئی سینلی ارے میری آقا کا میری آقا کی بنیادی کوئی سینلی آپ پوچھ کے بعد جو جو انگریمنٹ لگا وہ کوسر کے اوپر لگا وہ کوسر کے اوپر لگا جو جو انگریمنٹ لگا وہ کوسر کے اوپر لگا جب کسی کو کسیر ہی نہیں سمجھ کوسر کیسے سمجھا ہے تو اللہ نے جو نعمت دی وہ ساتھ میں یہ ساتھ میں آٹھ میں سمجھانے کے لئے بات کرنا وہاں کہاں حضور کی ذات اور کہاں یہ لفظ سمجھانے کے لئے تو جو جو نعمت بھی اللہ نے حضور کو دی کسی کنیر کے گریڈ پر نہیں دی کسیر کے سکیر کے اعتبار سے نہیں مکوسر کے اعتبار سے سبحان اللہ اچھا اللہ نے محبوب کو علم دیا تو کس درجہ پر دیا کنیر کسیر اکثر کساب کوسر انشاءاللہ آج کے بعد آپ عقیدہ نہیں بھولیں گے تو علم دیا کس درجہ پر سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نمازِ فجر پڑی ہم نے کسی نے اٹھ کے حضور سے سوال کیا سوال ایسا تھا جو نہ منا سکتا مطبع نازل پر گرام گدر گیا تو حضور پھر ممبر پر جلوہ کار ہوئی حضور نے پتا کیا فرمایا سلونی ام شی تم آن پوچھ لو جو پوچھ دریائے رحمت جوش میں آگیا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر لوگ پوچھتے گئے اور آنکھا بتاتے گئے حتیٰ ایک بندہ کھڑا ہوا اس نے اٹھ کے عزی کیا حضور لوگ والد کے باڑے میں بڑے تانے دیتے رہتے ہیں آج میرا نصب ہی ذرا درست کرتے ہیں آپ جو فرمائیں گے وہی سچ ہوگا اس کا نصب درست کر دی لوگ پوچھتے گئے آقا بتاتے گئے نماز زور ہوگی آپ نے پڑھی دوبارہ ممبر پر بیٹھے یہی چھکنا تو آیا فرما سلونی ام شی تو پوچھو پوچھو لوگ پوچھتے گئے آقا بتاتے گئے ممبر پر بیٹھ کے آقا پھر اثر پڑی پھر بیٹھ کے زور مگر پڑی پھر بیٹھ کے سہینا فروقی آزم فرماتے ہیں پھر میں نے اٹھ کے میں نے اٹھ کے ارض کی سنے یہ غلطی ہوگی اب آپ معاف کرتے ہیں تب جا کے حضور اسلام ممبر سے جیچے ہوتا ہے مگر شیئرہ فروقی آزم فرماتے ہیں اوہ سرود ازل سلیکہ اب تا جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا سب کچھ آقا نے بتا دیا بس ہمارا اپنا دامن تھوڑا کھا جتنا یاد رکھ سکتے تھے رکھا پکیا بھول گے مگر حضور نے سب کچھ بتا دیا سب کچھ کیوں بتایا اس لیے کہ علم ان کے پاس کلیل نہیں کثیر نہیں اکثر کسار علم کس درچے پر ہے توسر کے درچے پر بہتا ہے حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو سماعت دی کیا دی سماعت دی بسہارت دی میری سماعت اور آپ کی دیکھیں ساؤنڈ کی موتار آپ اس لیے لائے ہیں کہ مجمع زیادہ ہوگا تھوڑی آواز لوگوں تک پرپر پہنچ جائے اس لیے باکی مزہ دینا تو مقصد نہیں ہے یہ ساؤنڈ سائنس نے ہی یادیس لیے کیا ہزار تو ہزار بندے بیٹھے ہوں تو پرپر ہر ایک تک آواز پرچیں ہماری سماعتیں کمزور ہیں کیونکہ موتار جائے سماعت کمزور ہی ہے کہ مجھے باہر نظر ہی نہیں آنا کہ باہر کون ہے کیوں ہماری سماعت اور ہماری بسہارت کلیل ہیں ہماری بسہارت اور ہماری سماعت کیا ہے کلیل جب میرے آقا میراد کی شب گئے یہ مخاری کی حدیث میراد کی شب آپ تشریف لے گئے دوسرے روز پھر آپ نے غلاموں کو بٹھا کے پھر سوری باتیں سنائیں اور یہ بھی فرمایا کہ میں برراک بر تھا برراک برک کی جوان ہمارے پاس یہ جو بجلی ہے یہ برک ہے اس جیسی عربوں خرموں اور ملیں تو برراک بندھیں یہ بھی ایک علمہ میں جب بٹن دبایا جائے تو ایک نمے میں پہنچتی ہے تو وہ برک نہیں تھی کیا تھی برراک اس کی سپیٹ کے ساتھ وہ جا رہی تھی سبا رہی اور موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرے موسیٰ سلام کی قبر کے قریب سے تو آقا فرما رہے ہیں اپنے دیوانوں کو غلاموں کو فرما رہے ہیں رائیت موسیٰ فی قبر ہی میں نے موسیٰ کو قبر کے اندر دیکھا یہ کیا ہے بولے بسارت ہے پوزیشن بھی بتا دی حضور وہ کر کے آ رہی تھی فرمایا وہ خائم کھڑے تھے پوزیشن بتا دی کار کے آ رہے تھے یہاں سے آگے سمات چلو ہو گئی فرمایا وہ یسن لی وہ سنات پڑھ رہے تھے سنات کے دو معنی ایک ہے نماز اور دوسرا کیا ہے درود درود کو بھی سنات کہتے ہیں نماز کو بھی سنات کہتے ہیں اب یہاں مانا کیا کرنا چاہیے یہاں میں آپ ایک مثال دیتا ہوں آپ کے علاقے کے جو بھی ایک سیاسی بندہ ہے قد کارت کا اس نے مجودہ وزیراعظم صاحب کو بوڑ دیا تو اس کی دکان ہے بوڑ کے نیچے تو ساتھ ہی وزیراعظم صاحب گزرنے ہیں تو کیا خیال ہے وہ آرام سکون سے ادھری بیٹھ کے چیزیں بیچتا رہے گا یا جا کے ان کو کچھ ویلکم کرے گا بولو ویلکم کرے گا ویلکم کرنے کے چونہ چونہ بکھی دے گا جھنیاں لگائے گا پارٹی کا جھنڈا لگائے گا کیا خیال ہے وہ جو پارٹی کا جھنڈا اس نے لگایا وہ کسی اور کی بھائی اور وجہ سے لگایا یا آج مزیراعظم صاحب کی وجہ سے لگایا یہ پروٹوکول ہوتا ہے یہ اس کو عربی زبان میں اور عدالتی زبان میں کہتے ہیں کرینہ حال کیا نظر بولا کرینہ حال بھئی کرینہ حال اس پاتھ پہ دلالت کرتا ہے کہ آج سجدہ جیسے نہیں آج کسی کے استعمال ہو رہا ہے آج میرے آقا موسیٰ کی قبر کے قریم سے قدرے کھڑیوں کے سلامت پڑھ رہے ہیں اور یہ سلامت نماز نہیں تھی نبیوں کا سرطان قدرے اور وہ نماز پڑھے یہ معنی پڑھتا نہیں معنی صرف یہ ہے کہ مصطفیٰ قریب سے قدرے عدب میں کھڑے ہوگے مصطفیٰ کے پروٹوکول میں درودوں سنا ہوں حضور کی ذات نے درود پڑھ رہی ہے تو آقا اسلام کس نے بتایا ہمیں حضور کی سماعت نے بتایا وہ حضور کی بسارت یہ حضور کی سماعت اس لیے آلہ حضرت نے کیا فرمایا دور و نزدیق سے سننے والے بھوکان مصطفیٰ کی آلہ سماعت پہ لاپوسر اللہ نے سماعت بھی قدیر نہیں بھی کسیر اکثر کسار نہیں سماعت بھی کس درجے پڑھ دی کسار بھی کس درجے پڑھ دی لیسے میں یہاں ختم بھی کر دوں جو میں نے سمجھانا تھا میں اس بات پہ اللہ کی بارگاہ میں حدیع تشکر پیش کرتا ہوں آپ سمجھیں گے بھوکان میں سمجھانا چاہتا یہی حضور کی شاہ ہر نعمت اللہ نے کس درجے پڑھ دی ہے کس درجے پڑھ دی حتی کہ ایک بات بتانے ضروری ہے حتی کہ اللہ نے زندگی دی کیا زندگی کلی کسید کسید اکسر کسا کس درجے پڑھ دی اب آپ پھر سوال کر دیں کلو نفس ذائقہ تل موت کیا ہے یہ سوال کر سکتے ہیں میں اس کا آپ کو جواب دے جاؤ کلو نفس ذائقہ تل موت کیا ہے ہاں جب ہر بندے پر یہ آنے یا آنا یہ اللہ کا والا ہے کلو نفس ذائقہ تل موت اس کا مطلب یہ نہیں کہ ختم ہو جائے گا برنا زندگی جب ایک دفعہ اللہ نے دے دی اس کے بعد زندگی کو کوئی شیخ ختم نہیں کچھا یہ کنفر ساؤ بار دوران ہاتھ ملے کے کہہ رہا زندگی جب اللہ نے دے دی اس کے پاس زندگی ختم ہونے چیز نہیں یہ عالم ارواح سے شروع ہوئی تو عالم ارحام ماں کے پیٹ میں آگئی وہاں سے عالم ناسود میں آگئی زندگی یہ یہاں سے عالم برزخ میں چلی جائے جس عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آئی اور ماں کے پیٹ سے اس جہان میں آئی اسی طرح یہ زندگی عالم برزخ قبر میں چلی جہان بدلتا ہے زندگی ختم عالم برزخ سے عالم محشر میں جائے گی عالم محشر سے کوئی جنت چلے جائیں کوئی دوزخ زندگی کو ختم کرنے مالی کوئی شہد ہے ہی کوئی لیکن وہ میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جب یہ وار آتا ہے یہ عجل کا پیغام آتا ہے تو ہر بندے کی روپ اس جسم سے نکل دی ہے وہ چلی جاتی ہے بار گئے الوہیت میں وہاں جا کے سندہ ریز ہوتی جب سندہ ریز ہوتی ہے اس کی بات اللہ فرماتا ہے کہ تیری حاضری لگ گئی اب اڑ اٹھ 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 اس ہم نے مقام ہیں ان میں سے جو مقام مانا چاہتی ہے جا کے پا لیں روح اٹھتی ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہوتی کیا ہوتی یہ بولے طاقت کسی کی کسی روح کی طاقت زیادہ تو اونچا مقام پا لے گی کسی روح کی طاقت تھوڑی تو وہ تھوڑا مقام پائے گی روح کی بھی طاقت ہوتی ہے کسی کی زیادہ طاقت بن دی کسے خوراک سے ییسے آپ کی جسم کی طاقت کسے بن دی خوراک یہ چکن کڑائیاں مٹن کڑائیاں دودھ دی سی گی یہ سارا جو آپ کھاتے ہیں تو اسی کی طاقت کے لیے کھاتے ہیں مگر لطف کی بات یہ ہے کہ وہ خوراک روح کی نہیں جو جسم کی ہے جو روح کی ہے جسم کی جسم کی یہ ہی جو میں نے ابھی جن کا نام دیا زیادہ نہیں ہوں گا اس لی آپ موں میں پانی نہ جائے یہ ساری جسم کی روح کی خوراک ہے نماز روح کی خوراک ہے قرآن پاک روح کی خوراک ہے دودھ پاک اب ہماری بد قسمت ہی ہے ہم نے ستر اسی سال زندگی جو پائی اس میں جو کچھ کیا اسے جسم کے لی اس کی طرف کبھی توجہ کی کوئی روح کی طرف جس نے مقام دینا نہ تھا لوگوں کو مسجد کا مو ہی آتا کہ مسجد ہماری ہے کدھر نماز اللہ کا نام رسول کا نام صبح اٹھے تو قرآن کی تلاوت اللہ کو سجدہ کر رزق حلال کھائیں جوٹ نہ کب تک دنیا داری کی دور میں دور دی رہیں گے ضروری آکے فرش دیں آپ کو جوڑ نہ تو تب شہر جا گے کب کریں گے ایسا اور نوجوان غرض فہمی میں آئیں کہ اب بڑی عمر پڑھ داری رکھ نگے نماز پڑھ نگے آپ کو کسی نے پر پٹ دیا بلکہ عشاء کی بجائے میرے نماز جنال پڑھی جائی سولہ سولہ سال کے جوان جا رہے آپ کی اوپر سڑکیں ایسی بن گئی ہیں ان کے اوپر ون ون کر دیں جوان حادثہ لگتے لبا نہیں لگتا اور ایسے بندہ چلا گئے جب زندگی کا پتہ ہی نہیں تو جیسے شہر کے پیچھے بھاک کے آپ پندہ سے بیگانے ہو گئے کہ گفر میں نہیں جائے گی یہ ادھر ہی رہ جائے گی اس کو نازی کرنے کا خسامان بھی ساتھ لے کے چلو وہ جو ساتھ لے کے جاؤ گے روح کی خوراک اصل وہ ہے اگلی بات جو میں بتانا چاہتا وہ مجھے جس طرح حال مجھے کہ کفہ سے نکلتی تو میرے آقا کی روح بھاک بھی نکلی اور جا کے بار گئے علوہیت میں سگدہ ریز ہو گئی جب سگدہ ریز ہو گئی اس کے بعد عرض کی عبارت اللہ تیرا میرے ساتھ وعدہ نہیں تھا یہ روح مصطفی اللہ کی بار مرز کر رہی اے اللہ تیرا میرے ساتھ وعدہ نہیں تھا کہ روح مصطفی تیرا اگلا مقام پہلے مقام سے بہتر ہوگا اے مولا تریس بار میں جسم مصطفی میں رہی ہو میرا مقام تھا جسم مصطفی اب وہاں سے نکل کے آئی ہیں اس وعدے کے مطابق بتا اس مقام سے آگے بہتر تو نے میرے لئے کون سا مقام بنا کے رکھا تا کہ وہاں چلی جاؤ رب کی حصد کی قسم آگے سے یہی شباب آیا ہوگا کہ روح مصطفی لا اتجاب اس جسم کے اندر جہاں جسم مصطفی سے پہتر کوئی جگہ نہ سمیل پہ ہے نہ عجبہ اللہ اللہ نرے تکبیر اللہ رب نرے رسال عقمت مصطفی خصد مصطفی سے پہ کوئی جگہ نہ فرش پہ ہے نہ عجبہ نہ جنت پہ نہ جنت آلہ نہ جنت با نہ جنت فقدور نہ جنت نئی نہ اٹھ جا اسی جسم کے اندر جس جسم سے نکل گیا ہے اس بات کی تائی حضور کی خدیث سے ہوتی ہے جو ابن ماجا کے اندر رابی حضرت عقمت فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مام 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 آخد یوسن مال یا جو شخص مجھے مخاطب کر کے کہتا یا نبی اللہ سلام علی یا رسول اللہ میری در سے سلام قبول کھیتے تو حضور نے فرمایا رد اللہ روحی الاشا اللہ نے میری روح مجھ میں لٹا دی ہوئی ہے حتی عرد علیہ السلام حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا خود جواب دیتا ہوں بس آگے ہماری کمزوری ہم سن نہیں سکتے سن کیوں نہیں سکتے سن سکتے ہیں ان سماعتوں کو دنیا کی نباقی سے پاک تو کریں وہ پاکچی ہیں پاک سماعتوں سے سنی جاتی ہے بڑے بڑے علیاء سے ہوں گے جو جب نماز میں کہتے تھے السلام علیکہ ایوہاں نبیوں اللہ کے نبی آپ سلام بڑے بڑے علیاء کے بارے میں پڑا تب تک نماز کے اندر اگلا جملہ نہیں بولتے تھے جب کمبت خضرہ سے اپنے سلام کا جواب نہیں لیتے تھے تو جواب آتا ہے اپنی سماعتوں کو تو پاک کریں جب ہر وقت آپ گانے سنیں گے ہر وقت گانے گلو جب ہی پت چھوڑی جھوٹ سنیں گے تو جن رستوں سے جھوٹ جائے انہی رستوں سے مصطفیٰ کی آواز جائے اپنی سماعتوں کو تو پاک کریں تو اللہ پاک نے زندگی بھی محبوب کو دی تو کس درجہ پڑھ دی کس درجہ پر آخری بات یہاں پہ گتبو ختم کرنا ہوں بس یہ جو اصول میں نے آپ کو بتایا وزور کی جو جو شان بھی آپ کے ذہن میں آتی چلی جائے اس کو کس درجہ پر رکھتے جائیں آپ کو بات سمجھنا ہے میں نے اصول دے دیا جو لوگ خطاب سنتے رہتے ہیں ان لوگوں کے چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہاں سے دو گھنٹے کا خطاب آگے پھیل سکتا ہے لیکن میں نے کلوز کر دیا اگری ایک بات دے رہا ہوں یہ جو اگری بات ہے یہ انٹی بائٹک ہے یہ اس وقت دی جاتی ہے جب میدہ دھوان ماننے لگے اس وقت ساتھ یہ دیتے ہیں تاکہ ایک چیز حضب ہو جائے میں نے جو خوراک دی ہے یہ چھوٹی نہیں ہے بہت بڑی ہے اب ساتھ انٹی بائٹک دے رہا ہوں وہ کیا ہے یہ بات سن کے اگر کوئی کہہ دے یہ آپ نے کوئی زیادہ کام بڑھا نہیں دیا یا کوئی یہ کہہ دے آپ نے ملا نہیں دیا یا یہ کہہ دے آپ نے شرک نہیں کر دیا یہ تین دو تین باتیں ہیں جہاں پھر اگلے بندے کو ڈگمگایا جاتا ہے بڑھا دیا ملا دیا شرک کر دیا کیا بڑھا دیا ملا دیا شرک کر دیا تینوں باتوں پہ دو دو تین تی جبنے سے جالا نہیں ہے اگر کوئی یہ کہے کسی کا وہم ہے کہ بڑھا دی یا آپ نے شان بہت بڑھا دیا اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں شاید یہ بات سمائی ہوئی ہے یہ اللہ کی شان کے آگے ایک لائن ہے تو اس سے آگے اللہ ہی آسکتا ادھر سے رسول ادھر نہیں آسکتے تو بات اتنا سارا کام رکھنا ہے کہ ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر نہ آئے شاید سمجھنے والے کے ذہن بھی یہ ہے ایک باؤنڈری ہے باؤنڈری سے ادھر اولوحیت ادھر رسالت ہے تو گڑھ مڑھ نہیں کرنا اب ذرا ایمان سے بات بتانیے بات اگر غلط ہو تو کہیں غلط ہے صحیح ہو تو کہیں صحیح ہے بتانا کیا اللہ کی شان کے آگے کوئی لائن لگی ہوئی ہے کہ اللہ کی شان بس یہاں تک ہے بولو ذرا نہیں جمہوریت کا دور ہے جمہوری فیصلے سے بتانا آپ نے اللہ کی شان کے آگے کوئی لائن ہے نہیں اگر لائن ہے تو اللہ تو نہ ہوگا پھر تو وہ محدود ہو گیا نا اللہ حدوں سے بے حد ہے تو اللہ کی شان کے آگے حد کوئی نہیں لائن کوئی نہیں اس سوال کا پاس یہی جواب کیسے تھے کہ بھئی جب اللہ کی شان کے آگے لائن ہی کوئی نہیں تو اس کا مطلب ہے خطرہ کوئی نہیں حضور کی شان جتنی مرضی دیا پھر خطرہ حضور کی شان جتنی عزان سے پہلے کرو عزان کے بات کرو صبح کرو شان کرو جب بھی کرو خطرہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ کی شان کی آگے لائن ہے تو یہ ادھر ہو جائے گی بات سمجھا لیں گی دوسری بات سمجھے وہ قرآن پاک سے پندرمہ پار آئے گی دوسرا کسی نے کہہ دیا کہ یہ آپ نے ملا دیا ہے یہ تو ملا دیا آپ نے ادھر دیا ہے تو بھئی کون ہوتے ہیں ہم ملانے ہم خود نہیں ملتے اس سے مانجھ وقت کی نماز ہو تو کوئی نہیں پڑھتے ہیں صحیح طریقے جو خود نہیں اس سے ملتا وہ کسی کو کیا ملانے آپ یہ بھی قرآن سے پوچھیں پندرمہ پارے کا پہلا لفظ اس نے فرماتا سبحان اللہ اسراء بیبد پاک فوزہ جو اپنے بندے خاص کو لے گئی اس کا مطلب ہے ہم نہیں ملاتے وہ خود ملتا وہ خود ملتا اطراب اس پہ کریں وہ خود جواب دے دے گا تو کیوں ملتا تو وہ گئی تجھے کیا میں ملوں نہ ملوں تمہیں کیا لگے تو وہ خود نہیں جاتا ہم ملاتے نہیں وہ خود ملتا رہتا ہے دو باتیں ہو گئی تیسری بات دیکھیں میں بلکہ شار شار کر دیں تاکہ بات ٹائم کے اندر ختم ہو جائے تیسری بات یہ ہے کہ کسی نے کہا دیا شرک ہو گیا بولے کیا ہو گیا شرک تو شرک کی طرح ڈیفینیشن دکھا لیں شرک ہوتا گیا شرک کہتے کسے ہیں تو شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے شرک شرک شراکت یہ سارے ایک کی چیزیں ہیں شرک شرک شراکت باپ دنیا سے چلا گیا زمین چھوڑ گیا دو بھائی ہیں تین بھائی ہیں تو سارے اس زمین کے اندر شرک ہیں آدھے آدھے کے مالک ہیں آدھے آدھے کے مالک پارٹنر ہیں شرک ہیں آپس کی ان کی شراکت ہے مثلا میں کسی بندے سے کہوں علی رضا صاحب مارے اسرائی علمگیر سے آئے ہیں انہیں کہوں اسرائی علمگیر میں کاروبار بڑے جلدے ہیں مارے بہمبرز شان بیکر والے گئے مکار دیا جا کے کاروبار میں ہوں آدھے کے یہ آدھے کے میں تو شریک آدھے آدھے کا مالک ہوتا ہے کیا خیال ہے اللہ نے محبوب کو شریک بنایا نہیں آدھے کا مالک بنایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرْ اس نے سارے کا مالک بنایا اس لیے آلہ حضرت نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ ہیں مالک کے حبیر کہ نہیں محبور محبوب میں میرا تیرا اس نے سارے کا مالک بنایا اور پھر یہ جو شریک ہوتا ہے اس کی اوقات سنے ذرا شریک کی آدھے کا جو مالک ہے اس کی اوقات سنے یہ میرے شریک میں ان کا شریک میں نے انہیں نفون کیا کہ میں گزراؤں اس رہا ہے مدگیر سے دس پلیٹے دھرا نکالنا دس ڈاؤں گے دس ڈری نکالنا ذرا تو مجھے انہوں نے کہا کہ کیا کرنے ہیں کوئی گاک لایا ہے تو میں کہوں گاک نہیں ایسی دل کر رہا ہے کہ میں پلیٹے توڑوں پلیٹے توڑوں تو کہیں گے کہ آتے ہوئے دوائی کی دیانہ اپنا اناج کروانا اور میں جب وہاں جاؤں گا تو میں کوئی نکالی نہیں پیٹے تو کہیں گے وہاں پت مار پاگر ہوگے یہ کاروپار ہے اس میں پانٹوں میں ہم دونوں میں بھی شریک ہوں آپ بھی شریک ہیں تو میری اجازت کے بغیرہ پلیٹے کیسے توڑ سکتے توڑنے ہی کش ہو کہ اپنی انعق سے کاروپار بنائے سارا دن کلے توڑتے رہے سارا دن کلے بیٹھتے رہے تو شریک شریک کی اجازت کے بغیرہ پلیٹ نہیں توڑ سکتا اندھر شریک ہیں حبیب ہیں کیا ہیں حبیب اب حبیب حبیب سے کہتا ہے شریک شریک سے نہیں حبیب حبیب سے کہنے لگا مولا دل کرتا ہے تھیرا چاند نہ توڑوں اس نے کہا میرے حبیب آپ میرے شریک نہیں آپ میرے حبیب ہیں آپ کا دل کرے تو چاند دوڑ دے آپ کا دل کرے تو چاند دوڑ آپ کو حبیب بنایا شریک نہیں بنایا حبیب حبیب کی بارگوہ میں ایک دن کہتا ہے باری طرح دل کرتا میں پتھروں سے کلمیں پڑھاؤں فرمایا محبوب آپ حدید ہیں آپ کا دل کرے پتھروں سے کلمیں پڑھائیں دل کرے تو پتھروں سے درود پاک پڑھاتے ہیں حبیب بنایا ہے شریک حبیب حبیب سے کہتا ہے محبوب دل کرتا ہے ان سے درختوں سے سجدے کرواؤں فرمایا محبوب دل کرے درختوں سے کرواؤں دل کرے تو اونٹوں سے کرواؤں شریف نہیں بنایا کیا بنایا حبیق بنا کے پورے کمالک بنایا مت کوئی یہ سمجھے کہ یہ میرا فرشفہ ہے نہیں میری جذبات نہیں ہمارا منحاج قرآن کے تو جذبات بھی قرآن کے تابع ہوتے ہیں یہ جو لفظ ہے یہ ہے یہ ہے یہ توہیں توتے والی ہے انڈ پہ اس کا معنی ہے دینا اسی کی ساؤنڈ کے ساتھ ایک ملتا جلتا لفظ ہے آتا وہ آگے تے تختی والی آگے نمی تے اس کا معنی ہے دینا آتا مالا اللہ حبی اللہ کی محبت میں مال دو تو آتا کا معنی بھی دینا آتوا اس کا معنی بھی دینا مگر فرق ہے جو تے تختی والی ہے آتا اس کا معنی ہے دینا دے کے پھر نہیں دینا اور جو آتوا ہے اس کا معنی ہے دینا دے کے اگلے کو اس کا مالک بنا دینا فلاں بندے نے مسجد کو زمین اتیا کر دی یہ اتیا لفظ آتوا سے نکلا ہے جب مسجد میں دی جاتی ہے تو مڑ کے بھی یہ اتیا اگلے کو مالک بنا دیا تو اللہ نے ہر سے مصطفیٰ کو اتیا کر دی ہے چاہے جنت ہو چاہے دنیا ہو چاہے زمین اتیا کر کے خزانے ہو تو اللہ نے اپنے محبوب کو اتیا کر کے ممالک بنا دیا کیا کر دی مالک بنا دیا ہے بعد آپ پھر یہاں ختم کر دیں ختم یہاں پر کر دیں یہ شان حضور کی اس لیے سنائی ہیں تاکہ آج کے جوان کو پتا چلے کہ آقا جیسا دوسرا کوئی نہیں آقا جیسا دوسرا کوئی نہیں آقا بے مثال میرے آقا بے مسیر میرے آقا بے نظیر میرے آقا نا جواب کوئی جواب نہیں آقا کوئی مثال نہیں ارے کوئی چھوڑ نہیں آقا میرے آقا جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جب آقا جیسا دوسرا کوئی نہیں تو اس دل میں بھی حضور کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں چاہے یہ دل تڑپے صرف وزور کے لیے یہ دل محبت کرنا چاہے کو حضور سے کرے اس کی کرنا چاہے تو کس سے کرے یہ جن چیزوں کے پیچھے آپ بھاگتے پھر رہے ہیں گلیوں میں گاڑیوں میں بلیر کے پھٹوں پہ کنبوں میں چوکوں میں پھڑوں میں کبھی سے گلی کبھی ہو سے گلی کبھی ہو سے چھاتا کبھی ہو سے چھاتا یہ جس حضور کے پیچھے آپ بھاگتے پھرتے ہیں یہ کیا یہ تو حضور کے قدموں کے ساتھ لگ نہیں ملی دھون کے برابر رہے ہیں کاش آپ کو سمجھ آجیں کہ ودہا کا مقرہ کیسا تھا اللہ کی قسم نے دنیا کا حسن بھول جانا بڑے بڑے لوگ اس لیے دعائیں کر تیرے آقا کاش آپ کا مقرہ نظر آئے اے آقا کبھی مدینہ میں بلالو اے آقا کبھی خان میں آجاؤ اے آقا اگر آپ کا مقرہ نظر آجا ہے خدا کی قسم تم من دن سب کا آپ کے قدم قربان کر دو جانا جس نے حضور کو نہیں تکا اس نے کیا تکا جس نے حضور کو نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں تکا جبانو اس آرسو کو پانو اپنے دل میں کہ قبر میں جانے سے پہلے پہلے کبھی عالم نیند میں کبھی عالم نام میں کبھی حضور کا مکڑے نظر آجائے جن کے لیے جیتے ہیں جن کا صدقہ کھاتے ہیں ان کی آرسو پانو جب تک دل سے ہر غیر کا نقص مٹ نہیں جاتا اور حضور کا نقص سب ترے ہو جاتا تب تک ایمان کی لذت حنابت اور خشبو ہمیں مل نہیں سکتی یہ پیغام یہ باتیں ہم نے جب اس مردے کلندر سے سنیں یقین جانے پھر سب کچھ اسی درکہ ہو گیا گئے تھے نہ کپڑے پیڑنے کا پتہ تھا نہ بولنے کا پتہ نہ نام صاف کرنے کا پتہ نہ گفتگو کا پتہ تھا بس اس مردے کلندر کے قدو میں جا کر بیٹھے گندے مندے تھے جب گئے آئے تو پھر یہ سب کچھ آپ کے سامنے آؤ جوانو آپ کو بھی دعوت ہے اس چشمے من حاجل قرآن سے پانی پینے پر پابندی کوئی نہیں کہ بھمبر والے پی سکتے ہیں تو ملاغر والے نہیں پی سکتے ہیں آئیں سمندر بہر آئے پینے کچھ گھونٹ پی لیں پاس کھڑے ہو کہ مت دائیں بھائیں کے پروپوگنڈے اور چھوٹے بندے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے مرکز علم و عرفان سے نسلوں کو دور کر دیا آپ اگر اس مرکز علم و عرفان سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو دینا کیا چاہتے ہیں کرپ شک ان کو دینا کیا چاہتے ہیں چوریاں بڑے بڑے جدیدار ہیں سیاسدار ہیں بڑے بڑے ملہ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کام کی ہیں امت مسلمہ کو پروپوگنڈے سے اتنے بڑے مرکز علم و عرفان سے دور کیا ہے آپ نے میری پوری کفتگو میں کبھی سنا میں نے کسی کے کیچر اچھالا اپنے لیور سے نکلیا کہ کوئی لفظ ہی نہیں ہونا یہ سوچ یہ فکر اس مردے کے لندر نے دی آؤ یہ دریاں بہر سمندر بہر کچھ کھوٹ بھار لوگ قیدار سمرے گا اخلاق سمرے گا آخر سمرے گی اور پھول موتی چڑے گی آپ کی جبانوں سے آپ کو دعوت ہے میں بس یہاں پہ اپنی کفتگو کو میں ختم کروں اس دعا کے ساتھ اور اس لیے علامہ نے اینڈوز ان پر کرتے ہیں اس لیے علامہ نے فرما کہ قوت اس قسم ہار پست کو بانا کرتے ہیں تہر میں اسم محمد سے پست بانا ہوتے ہیں اس کے مصطفیٰ سے باہر میں اجانا ہوتا تو اس میں محمد سے اوزا ہے آئیں آج کی اس پوری گفتگو حضور نے صلی اللہ علامہ اسلام کے توصل سے اور آپ کے شہزادوں کے توصل سے اس کا عجر و سبار سب سے پہلے دکٹر علامہ محمد اقبال ان کی روح کو پیش کرتے ہیں اللہ ان کے مزار پورے نوار پر کروڑ ہر رحمت کا نزول فرما پھر دوسر نمبر پر مرہو مخفور راجہ حامد صاحب ان کی روح کو پیش کرتے ہیں اللہ ان کو حسنین کریمین کے قدمی تیسے نمبر پر سرزمین ملاگر اور آپ جتنے لوگ سننے کے لیے آئے آپ کے والدین میں سے یا دوسرے قوائی زوکاروں میں سے دنیا سے جا جو سب کی روح کو پیش کرتے ہیں اللہ ان کو جنتوں میں آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائے آج کی یہ جو پروگرام ہے اس میں جو خصوصی مہمان ہیں وہ محترم چودری خانے صاحب جن کی صحت کے لیے بھی کہا گیا کہ اللہ پاک ان کو صحت کامل عجل عطا فرمائے چودری صاحب کے لیے دعا ہے اللہ کریم ان کو آقا کی ملاد کے صدقے فرمائے اور اپنے محبوب کی قربت کے خیرات فرمائے تو بھائی وقاس کے لیے ان کے بھائیوں کے لیے ان کے جمنہ مومنین کے لیے جن صحت نے بار استقبال کیا ہے بڑا دل خوش ہوا ہے انہ سب کو مدینہ پاکی زیارت فرمائے اس پس جب اللہ عباد رکھیں آپ کو یہ ایک اشار